اسلام علیکم میں ہوں فائزہ وزہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائیڈاک ناظرین اس لکھ پاکستان کو سب سے بڑا جو چیلنج ڈرپیش ہے وہ دہشت گردی کا ہے چونکہ پہلے بھی بہت سے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے جس میں موشی چیلنج ہے ساتھ ساتھ سیاسی ادمیست احکام کا سامنا بھی ہے اور اب دہشت گردی کا سامنا بھی ہے اس حوالے سے ہم اپنے پریویس پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب چائنہ کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اسی حوالے سے ایک آپریشن جس کو لانچ کرنے کے حوالے سے کافی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ازمیست احکام جو وہ شروع کیا جائے گا آپوزیشن سخت ناراض ہے اس آپریشن کے اوپر اور اب حکومت جو ہے وہ بڑی اگریسیولی اس آپریشن کو شروع کر رہی ہے اب حکومت کی جانب سے خارج حاصف صاحب نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے پرعظم ہیں اور یہ اوپریشن نہ صرف پاکستان بلکہ اگر صرحت بار بھی ہمیں کرنا پڑا تو ہم اس سے گریزہ نہیں ہوں گے نہ صرف اتنا بلکہ اب افغانستان کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ہم نے آج دیکھا کہ جس وقت وزیر خارج حاصف صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جی اب جو ہے ہم نے دہشت گردی کا خادمہ کرنا ہے اگر کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوگی یا وہاں پر موجود ایسے لوگ ہوں گے جی ان ایکٹیوٹیز مولاویس ہیں تو ان کے اوپر کاروائیاں کی جائیں گے اس حوالے سے کوئی بھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہاں پر کون بیٹھا ہے ہمیں صرف یہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ وہاں پر جو دہشت گردی میں انوالف ہے ان لوگوں کو ہم نے ختم کرنا ہے ناظرین اسی حوالے سے جو ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں جو ایک سخت جو جملے ادا کیے گئے ہیں اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جو مہم جوئی کرنے والے ہیں ان کو ماضی کی حاملہ عوروں کی جو تاریخ ہے اس کو اچھی طرح سے اس کا پہلے اندازہ لگا لینا چاہیے اس کے بعد جو ہیں کوئی بھی کس قسم کا بیان جو ہے وہ دے دینا چاہیے اب یہ وزیر دفاع ہے طالبان کے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وزیر دفاع کے جواب میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو انہوں نے بیان دے دیا ہے جو ایک جواب دے دیا ہے کیا یہیں پہ بات ختم ہو جائے گا یا جیسے وزیر خارجہ صاحب جو وزیر دفاع صاحب ہیں ہمارے خانچاسف صاحب انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کی حمایت کو برقرار رکھے گی یہ حکومت ناظرین نہ صرف اتنا ہی بلکہ ایک تو ہمسائے ممالک کے ساتھ ہماری اب یہ نئی کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کو ہے ساتھی ساتھ امریکہ کی جو ہم نے دیکھا کہ ہاؤس آف پریزنٹیو میں ایک قرارداد منظور ہوئی پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے پاکستان کے انتخابات جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی کافی اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ڈاماڈول ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں روز نہیں بات روز نہیں کہانی کھل کے سامنے آتی ہے اور اب ان انتخابات کو شاہ غیر شفاف جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اب اس کو بہت زیادہ اس کی حمایت حاصل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے ہم اسی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے پہلے وہی لوگ جو absolutely not کہہ رہے تھے اب یہ حکومت absolutely not کہہ رہی ہے تو اس میں بھی مسئلے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم discuss کریں گے کہ کیوں پہلے جو چیزیں پہلے والی حکومتیں کرتی تھی وہ اس کے اوپر opposition ساتھ نہیں دیتے تھے اور آج وہی جو opposition میں بیٹھے ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں دی رہے ہماری opposition اور حکومت وہ ایک پیش پر کیوں نہیں آ رہی اور اس کی کیا وجہات ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور جو کہ ہم سب نے دیکھی کہ پہلے تو ہنگامہ آرائیاں پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں ہمیشہ سے ہوتی ہمیں نصرانی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گالم گلوچ اور اب نازیبہ الفاظ کے استعمال کے اوپر بلاخر ایکشن لے لیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں نازیبہ الفاظ کے استعمال کے اوپر ایتکس کمیٹی بلانے کا اعلان کیا ہے ایتکس کمیٹی کیا کام کرے گی کیا ایتکس کمیٹی جو ہے وہ اپنے کوئی نئے رولز اینڈ ریگولیشنز لا سکے گی یہ کس کے لئے سپیسفک بنائیں گئی ہیں اور اس کا کیا کام ہوگا اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مس شکیلہ لکمان صاحبہ لیڈر پی ایم ایل این جو کہ میں آج کے پروگرام میں جوائن کریں گی رائے احسن رسل صاحب لیڈر پی ٹی آئے جو کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور تاج حیدر صاحب لیڈر پی پی جو کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ تینوں کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کی قیمت وقت کا احسن صاحب آج کے پروگرام کا آقاز میں آپ سے کروں گی سب سے پہلے آتے ہیں ایتکس کمیٹی کے جو اعلان ہیں اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آ رہا ہی ہوئی اس کے بعد ایتکس کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ اس کے حق میں ہیں ٹکھیں پنجاب اسمبلی کے حق میں بات کروں گا کل ہم پورمہ نے اتجاج کر رہے تھے کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی ولگر زبان استعمال نہیں ہوئی وہ سرو سر ضیعتی کی گئی ہے اور ہمارا جمہوری حق تھا جو ہم وہاں پہ اتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے تو یہ تو ایک آپ کہلیں کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہمیشہ سے اتجاج ہوتا رہا ہے اسی طرح کی سپیچز کے اندر بھی ہم اپنا پروٹسٹ ہے وہ کرتے رہے ہیں اور یہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو یہ بھی کرتے رہے ہیں یہ بلا وجہ ایک اس طرح کی سیچویشن کو کریئٹ کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مائنڈ سیٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکاسی ہے تو مریم صاحبہ کا رویہ یہ دیکھنے کے گھائی میں انہیں سے ہے اور اس کے علاوہ ان کی اس کے دیکھنے ہیں کہ یہ بسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اپنا فستائیت والا اور ظلم و جبر والا وہ صلصہ آپ میرا خیال ہے ختم ہو جانا چاہیے اگر ہم اس طرح کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس ملوک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس طرح کے روئیہ سے ہٹ کے ایک جمہوری روئیہ جو ہے اس کی طرف آنا ہوگا آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوگی اور ہمیں اب اس سیچویشن میں آ جانا جائے کہ ہم بالکل اس آئین قانون کے مطابق اگر ہم نہیں چلیں گے تو یہ ملک یہ صوبہ یہ کوئی چیز بھی اب چلنے والی نہیں ہے اسیسر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے چونکہ یہ ملک کے حق پر ٹھیک نہیں ہے جو ہم آئین اور قانون سے ہٹ کے چیزیں کرتے ہیں ایسے اپوزیشن آپ لوگ کا کردار ہمیں ویسا نظر نہیں آرہا جیسے آپ کے باتیں ہوتی تھی آپ لوگوں نے انارے کی جو آپ لوگوں کا چلتا تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کے بڑا ٹف ٹائم دینا ہے ہمیں لگ نہیں نہ کہ عوام کی نمائندگی اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جماعت جب اپوزیشن میں آتی ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عوام کی نمائندگی بھی کرنی ہے صرف اپنے کیسز اور اپنا رو نھو رہے ہوتے ہیں نہیں ہم کیسز ہٹھ کے دیکھیں یہ کیسز تو ایک سال سے چل رہے ہیں ہم نے وہ بھوگتے بھی ہیں میں خود حشد گردی اور سارا دیل میں بھی رکھا ہے یہ تو ہم نے سب بھوگتے ہیں اور بھوگت رہے ہیں دیکھیں ہم ایک سال سے یہ ساری چیزیں بھوگت رہیں لیکن ہم نے ایک بڑا آئینی طریقے سے وہاں پہ ہم نے انتجاج کیا ہم نے اس کے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کی لیکن جس طریقے سے اس کو بلڈوز کیا گیا ہے میں سمجھا ہوں کہ اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سنور آف دی ہاؤس ہمارے لوگوں نے جس طرح ہر پوائنٹ کو جو ہمارے پجاب کے ایشوز تھے جس میں آپ دیکھنے کے گندم کا ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارے لوگوں نے ان کو بڑی تجاویز دیں کہ آپ ایسے کر لیں کہ جس طرح وہ شگر کی آپ سی پی آز اغیرہ دیتے ہیں اس طرح کی کوئی کر لیں کہ دو چار چھے میلے کے اندر آپ اس کی پیمنٹ کر دیں لیکن اس کے باوجود یہ ٹیسٹیں بس نہیں ہوتے یہ اپنے کو سجلے کی طرف وہ جو قرآنہ ان کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ہے اسی کی طرف جاتے ہیں یہ بڑے بڑے پروڈیکٹس کر کے تو یہ دیکھیں آپ تو ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب سے ان کا پوائنٹ لیتے ہیں تاج صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم گئتے ہیں کیا کہیں گے ایک تو یہ جو ایتکس کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور واقعی اس کی ضرورت تھی کیونکہ ایسی ہنگامہ آ رہی ہیں تو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں جب بھی اجلاس ہوتے ہیں پارلیمان میں اسی طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اب ایتکس کمیٹی بنانے کا کیا مقصد تھا اور کیا یہ واقعی ورک کرے گا نہیں ظاہر ہے کہ کارڈینیشن تو ہونا چاہیے تمام صوبوں کے اور مرکز کے درمیان تو وہ اگر تمام صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک کارڈینیشن ہے اور اس کو سیریس لی لیا جاتا ہے تو اس کے ریزلٹ تو آئیں نہیں اچھا تاج صاحب ابھی ایک اور جو ایشو ہے اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپریشن عزم استحقام جو کہ ابھی حکومت کی جانب سے اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے وزیراعظم صاحب نے ہوت دیا اس کے اوپر اس وقت آپوزیشن اور وہاں پہ جو کپی کی سپیشلی بات کی جائے یا آپ لوچستان کی سپیشفک بات کریں تو وہاں پہ جو قبائلی امائدین ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے وہاں کی شہریوں نے مخالفت کی ہے کیونکہ جو پریویس آپریشنز ہوئے ہیں اس سے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ سپیشفک ایک تو وہاں کے ان ریجنز کو کیو ٹارگٹ کیا گیا اور ساتھی ساتھ اس میں اب افغانستان کو انوالپ کر دیا گیا خاجہ صاحب نے جس انداز میں جس طریقے سے بات کی کہ ہمیں اگر افغانستان میں طالبان کے اوپر کوئی کاروائی کرنی پڑی تو ہم کریں گے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیوں اتنی جارہانہ انداز کو اپنایا گیا ہے جارہانہ انداز تو جس وقت چوکیوں پہ ہمارے جوان کھڑے ہوئے ہیں بے گناہ اور ان کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ بھی شاید جائریت ہی ہے اور اس کے سلطلے میں ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے اور جو بھی ضروری کاروائیاں ہیں ان کو باقیدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جو اعتراضات ہیں اس پہ وہ شاید غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے تو حکومت کو غلط فہمیات دور کرنی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے کہ جو ٹارگیٹڈ ایکشن ہے وہ کیا جائے گا انٹیلیانس بھی اور جہاں تک افغانستان کے اندر جانے کا معاملہ ہے تو یہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ افغان حکومت کا بھی کوئی رٹ نہیں ہے یہ سردی علاقے جو ہے جیسے ایران کے ساتھ تو اگر چیز کرتے ہوئے جانا ہے اندر لیکن سر یہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے ہمارے تمام تر ہمسائے ممالک کے اگر ہم بات کریں تو ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں بھارت کی گربات کی جائے ایران کی بات کی جائے وہاں پر ہمارے کچھ چرسہ تعلقات اچھے ہوتے ہیں پھر ایسے ہوتے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بھی خلی شاہی ہے تو ایسے میں اگر ہم افغانستان تعلقات کے ساتھ تعلقات کو اس طرح سے کر دیں گے تو کیا یہ اس حکومت کے لیے اس ملک کے لیے بہتر ہوگا ایسے جارہانہ انداز کو اپنا آنا ہاں لیکن کوئی بھی ہمارا ہمسائے جو ہے وہ دیشتگردی کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتا اور اگر ایک تارگیٹڈ ایکشن لیا جا رہا ہے دیشتگردی کے خلاف اور اس پہ پہلے سے ان ملکوں سے بات ہو چکی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسائل آئیں گے ایران سے جیسے ہم نے سٹرائک کیا تھا اس کے اگلے ہی دن وہ بات جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی لیکن ذرا پہلے سے کر لیا جائے کہ جناب ہم جو ہے وہ مفتد ہمارا دیشتگردی کو اگر ہم اپنی بورڈرز کو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں اس کو ہم سیکیور کریں اس کے بعد ہم جو ہے اس سائٹ پہ جائیں اور دوسرا اگر ہم نے کوئی ایسا آپریشن کرنا بھی ہے تو اس کو ہم انٹیلیجن سپیس پہ رکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم کھل ام کھلا اعلان کر دیں اس سے تو کوئی سخت رسپونس آ سکتا نا طالبان کی طرف سے یہ نہیں آئے گا ایسا نہیں لیکن یہ کہ اگر کارڈینیشن ہے آپس میں اور اگر افغان حکومت ان علاقوں کے اندر کارروائی کر سکتی ہے جنہیں علاقوں میں وہ چھپے ہوئے دہشت گارے تو وہ کر لے اور اگر وہ نہیں کر سکتی اور یہ لوگ کچھ شرارت یہاں کرتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں تو پھر افغان حکومت کی انڈریسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو چیز کرنا جو ہے ضروری ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ادھر آئے کارروائی کی اور اچھا ٹھیک اتاج صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اس کے اوپر ہم مزید بھی آپ سے جاننے کے کوشش کریں گے کہ کیا ایمپرویمنٹ اس حوالے سے ہو سکتی ہے شکیلہ لکمان صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیلہ صاحب ایک تو آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں کیا کہیں گی یہ جو ابھی خاجہ صاحب صاحب نے ایک بیان دیا ہے اس بیان کو آپ کس پیرامیٹر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح کی بیانات دینے جب ہم جو ہیں ہر طرف سے آپ کہیں کہ شکنجہ میں آگے ہیں چائنا کے اگر بات کریں بھارت کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں کہ ایران کی کیا سیچویشن ہے ہمارے ساتھ ان کی بھی کوئی اتنے اچھے ریلیشنشپ نہیں ہے ایسے میں اگر افغان طالبان کو بھی ہم ابھار دیں گے تو کیا ہوگا اس ملک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں حکومت جو ہے اس نے ہر طرف اپنی معاملات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہ ڈیفینس کے حوالے سے ہو کوئی دہشتگردی کے حوالے سے ہے یا دوسری چیزیں ہر چیز کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم معاملہ اپنے ریلیشن جو شپ جو ہمارے نیبر کنٹریز کے ہر ساتھ خراب ہے ہمارے کوئی ریلیشن شپ کسی کنٹری کے ساتھ خراب نہیں ہے دیکھیں انڈیا کے ساتھ معاملہ کچھ اور طرح ہے باقی کر آپ کہیں کہ ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ہمارے ٹھیکے ایران کے ساتھ کبھی ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے کبھی برے ہو جاتے کہ ہمارے ساتھ بڑے مچور اور بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں دیکھیں ہم کوششتوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو جنت شہید ہو گئے ہیں وہ ادھر آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کبیٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہرہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیں یہ چھوٹی موٹی چھوٹی جو چیزیں کوئی اتنی بلکل وہ تو نہیں ہوتی کہ پیورلی کلیر تو نہیں ہوتی لیکن یہ بات نہیں ہے افغانستان کے ساتھ جانتا کہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کو معلومی ہیں جس طرح یہ عمران حان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک واقت میں آپ کو بتحریک طالبان کے لوگوں کو کتنے ہزاروں کے صورت میں یہاں پر لے آئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتے اور اس کا نقصان دیکھیں آج پھر ہو رہا ہے آج پھر ہمارے ملک میں جس طرح 2013 میں دہشت کردی جو تھی ہو رہی تھی اس طرح ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور اگر یہ استحقام یہ پاکستان کے نام کے انہوں نے یہ شروع کیا ہے تو دیکھیں یہ کوئی یہ نہیں ہے جس طرح پہلے پورا علاقہ خالی کر دیا جاتا تھا نقل مکانی ہوتی تھی یہ وہ والے لیے اس پوائنٹ کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ایسا آپریشن نہیں ہے کہ گھروں کو خالی کر دیا جائے نقل مکانی لیکن ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جب آئے تھے پاکستان مائک ڈیٹ کر کے تو وہاں پہ انہوں نے گھر ٹھکانے بنایا تھے اب اگر وہ ان گھروں میں آئیں گے ان میں آ کے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے ٹرمز میں آ سکتے ہیں کہ اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ افغان طالبان ہے یا کون ہے تو اس کنفیوزن کو اس ابحام کو کیسے دور کیا جائے گا پھر تو وہی پرانی روایت جس طرح سوات میں ہم نے دیکھا پشاور میں ہم نے دیکھا تھا اسی طرح سے اور ہم کے پی کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یہی سیچویشن ہوئی تھی کہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ واقعی افغان طالبان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ملے ہوئے اس کے باوجود ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو یہ والی ٹرم کو کیسے یوز کیا گیا کہ ہم ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے پناہ گاہوں کو نہیں بنائیں گے مائیگریشن نہیں ہوگی اس کے باوجود آپریشن سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیکیورٹی والے جو ہے اور ڈیفنس والے اس نیزوں کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ دیکھنا اور اس کے بغیر تو نہیں کریں گے دیکھیں ہی جاتے میری بات سنیں یہ نہیں سمجھ جاتی کہ کیا ہمارے ملک میں کتنے آج کال کتنے کتنے جو ہے آپ دیکھیں کے پی کے میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے پلوچستان میں ہو رہا ہے ہر جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کیا ہمیں یہ جیزوں کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا کہ ہمیں اس جیز کو دہی دیکھنا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ جو مسائل ہیں اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا اور کس طرح کرنا اور اس کو بڑے سنبل کے سوچ سمجھ کے دیکھیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں تھی کہ بھئی اس کو اناؤنس کیوں کیا گیا کیا دیکھیں آپ پارلمنٹ میں اپنے لوگوں کو پولٹیکل پارٹیز لیکن شکیرہ صاحب ہم اس کی اکینیو کیا آگیا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسری ملک میں جائیں گے وہاں پر ہم ٹارگیٹ کریں گے تو دیفنیلٹی وہاں پر چھو ٹارگیٹس ہیں پھر وہ ٹارگیٹ ہونے سے پہلے ہی جب الٹ آپ ان کو کر دیں گے تو وہ بھی کوئی ایکشن دیں گے ایکشن کا ریکشن بھی تو ہوتا ہے نا تو اس کے نہیں لیکن وہ تو پہلے ہو ہی رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سرزمین تو استعمال ہو ہی رہی ہے انڈیا جو ہے وہاں سرزمین استعمال کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو کیا دیکھیں ہم یہ بات تو شکیرہ صاحبہ بات یہی پوائنٹ پھر ہمارا ہوئی آتا ہے اس پر میں آپ سے پوائنٹ لوں گی کہ اگر بھارت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہمارے حلاف تو وہاں پر ہم بھارت کی جگہ پر کیوں نہیں ہی جا کے ان کے ساتھ کوئی ایسی بنا لیتے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ جو بھارت کام کروا رہا ہے اس کو ہم رکوائیں ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں بھارت کیا کر رہا ہے ایسی کیا چیز ہے جو بھارت کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے تو انہیں پناہ گاہیں دی ہم نے تو ان کا ساتھ دیا تو یہ چیزوں تو بعض چیزیں ہوں گی بجائے اس کے کہ ہم انہیں ڈرائیں دھمکائیں اور ایسی ایسی باتیں بتا دیں کہ پہلے تو آپ انہیں ملک بدر کر دیں اور اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ وہاں سے چیزیں کاروائیاں بھی نہ ہو اور پھر انہیں کھلم کھلا دھمکی دے دیں تو یہ اس طرح دیکھیں میری بات ہے ملک بدر کرنا غلط بات تھی جو ہمارے پاس کئی ڈیکیڈ سے یہ لوگ جو تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کو نکالنا نہیں چاہیئے تھا ہم یہ اپنے وہاں ڈیفنس لائن لکھے بنائی کیا وہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے کون سی حکومت ہے جس نے نہیں انڈیا کے ساتھ بات کرنی ہم نے تو جتنی بات کی ہم انڈیا سے بات بات کرنا الگ ہے اور طالبان سے بات کرنا الگ ہے طالبان سے اگر ہم بات کریں گے آپ نے یہ کہا کہ آپ بھارت کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں ہماری ہر حکومت جو بھی ہاتے حاصل پر جب ہماری پیم ایلین میں رواضح چاہوں گی میں نے بھارت کے حوالے سے نہیں کہا میں نے کہا جو بھارت کر رہا ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا ہے ان کو اپنی وہ زمین لینڈ استعمال کرنے دیرے ہیں ابھی دیکھیں پرائیب نسٹ صاحب جا رہے ہیں وہ مودی کے ساتھ میرے حال میں ان کی ملاقات ہوگی تو وہ مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے الیکشن ہوئے ہیں ابھی وہ نیا دوبارہ تیسی دو مودی بنے ہیں ان کو مبارک بات بھیجی ہے ان سے بات چیز دوی ہے انہوں نے بھی ایک اچھا جیسٹر شو کیا تو یہ باتیں تو چلتی ہیں یہ تھوڑی چھوڑ چھوڑ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کوئی حکومت بھی آتی ہے یہ باتیں چھوڑتی تو نہیں ہے لیکن تو ہم تو حاصل ہمارے ریلیشنشپ ہم تو ان کے ساتھ ہمارے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے یہاں تک باتیں گے ہمارے حکومتوں میں تو ان کے ساتھ ریلیشنشپ تھے ان کا وزیر اعظم نہیں تھا ہمارے ملک میں آیا اور منارے پاکستان میں آکے وہ ریڈی ہو گیا تھا ہمارے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے قریب آگئے تھے تو یہ باتیں تو ساری مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہر سو کوشی ہماری اکومت جب پنجاب میں ہے پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ باقی چیف میں نے اسے آپ دیکھیں کے پی کے جو امین گنڈا پھو رہے ہیں کس طرح ہر وقت ان کا وہ حملے کے اوپر آ رہتے ہیں وہ ہر وقت بیان بازی کس طرح کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی کسی گرڈیٹیچن میں جا کے وہ اس کو پاور آف کر دیتے ہیں اپنے مرض سے یہ مطلب یہ ایک حکومت کی کہتے ہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے اور ہم تو دیکھیں ہر صورت کا ہماری جو ہے وزیر اللہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ہر دن انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے وہ اپنے مول کے لیے اپنے صورت کے لیے وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے رائے حسن صاحب سے ٹھیک ہے شکیلہ صاحب اس پر آپ کو پوائنٹ لیں گے رائے حسن صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں رائے حسن صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی ایک سٹپ سٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان کے جو وزیر دفاع صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دے دیا اس کے اوپر سخت ریاکشن آگیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مہم جوئی کرنے مالکہ ماضی کے حملوں کی جو یاد ہے وہ یاد رکھنی چاہیے اور حملہ اوروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اٹیکس ہوئے تھے تو اس بیان کو سپیسیفک کس طرح سے دیکھ رہے ہیں رائے حسن صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ٹھیک ہے تاج حدر صاحب آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی یہ جو ابھی بیان در بیان جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جو جواب دیا گیا ہیں وزیر دفاع کی جانب سے طالبان کی جانب سے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں دو چار حقیقتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس علاقے کے پختون فا کے سارے عبام درشتگردی کے خلاف ہیں اور دوستہ سال بڑے بڑے مظاہرے پورے پختون فا میں ہوا کہ درشتگردی کا قلعہ فما کیا جائے دوسرے یہ کہ خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ درشتگردی کے خلاف ہیں تو اگر اوبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ جی درشتگردی کو ختم کرنا ہے تو پھر آپس میں انڈریسٹینڈنگ کیا پرابلم ہے آرام سے آپس میں انڈریسٹینڈنگ ہو سکتی اور ایک کارڈینیشن بھی ہو سکتا ہے بلکل جیسے صوبوں کے درمیان ہمارا کارڈینیشن ہے کہ صوبوں کے درمیان ہمارا ایک کارڈینیشن ہے کہ وہ صوبے آپس میں انفرمیشن کو شیئر کر کے اور وہ انفرمیشن شیئر کر کے کارروائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ممالک بھی آپس میں انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں اور کارروائی جوانٹی کر سکتے ہیں ایک خطے میں امن و امان کا ایک معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کے درشتگردی کا مقابلہ کریں گے میں تو اس میں کوئی دشواری نہیں دیکھتا عوام کی بھی آپ کو سپورٹ ہے دوسرے ممالک بھی اگر چاہتے ہیں کہ درشتگردی کا خاتمہ ہو تو پھر اور ہو سکتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور لیڈی ایگزسٹ کرتی ہو کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے درشتگردی کو ختم کرنے کے لیے اچھا تو آپ کو رکھتا ہے کہ اس طرح کے بیانات کے بعد تعاون ہو سکتا ہے درشتگردی کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا طالبان علاو کر دیں گے اور کوئی ریاکشن نہیں آئے گا بیانات تو دیے جاتے ہیں وہ ایک ان کے ایک خاص سیاسی مقاصد ہو رہے ہیں ہوتے ہیں یہ تو ایک آپریشن ہے جو کہ کرنا ہے یہ ایک دفاعی ماصلہ ہے اس حوالے سے جو آپریشن ہے وہ تو دیفنیٹلی اب منظوری دے دی گئی ہے اس کو احتماط میں ایوان کو ابھی تک کیوں نہیں لیا جا سکا کیا یہ حکومت کا فیلئر ہے یا اس کو ایوان سے اگر اس کا منظوری نہیں لی جاتی اس کو پاس نہیں کروائے جاتا اس کے باوجود بھی آپریشن لانچ ہو جائے گا یہ نہیں محترم صدر ایران تو آئے تھے جب پاکستان ائر پورس کے سٹرائک کے تیسوے چوتھے دن وہ خود تشریف لائے تھے مرہوم صدر رہی سی یہاں پہ اور آکے بات ہوئی تھی اور اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے ان سے خراب ہو گئے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ائر پورس کے سٹرائک کے بعد کچھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی تھی اچھا تاج صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی انڈرسٹینڈنگ تو دیفنیٹلی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ واحد حال ہے اب اس ٹائم پہ ہمیں آپریشن لانچ کر دینا چاہیے لیکن اگر ہم اس کا کمپاریسن ماضی کے آپریشن سے کریں راہ نجات تھا ضرب عضب تھا اور بھی بہت سے آپریشن کیے گئے ہیں اور وہی دو ٹارگیٹڈ صوبے تھے جن کے اندر کیے گئے ہیں ان سے کیا نتائج برامت ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب اس آپریشن سے کوئی ایسے نتائج ملیں گے اور دوسرا یہ جو پی ٹی آئی نے بھی بارہا مطالبہ کیا ہے باقی بھی تمام جو اپوزیشن جباتے انہوں نے کہا ہے کہ اس آپریشن کا آغاز اس طفح پنجاب اور سن سے ہونا چاہیے کچھے کے ڈاکوں سے ہونا چاہیے اور باقی اس طرح کے جو مضموم آزائم کر رہے ہیں جو جرائم کر رہے ہیں دن تہاڑے ان سے ہونا چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا وہاں سے سٹارٹ اپ لے کے ان کو پھر اعتماد میں لے کر پھر آپ کے پی اور بلوچستان کی طرف آئیں اور افغانستان کی طرف دیکھیں وہ فوجی حکومتیں تھیں سیاسی حکومتیں نہیں تھیں مسئلے کو سمجھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے دہشت گردی اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا common ground دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارا بکتا ہے آخر ان سے بھی تو پوچھئے نا کہ جو ہمارے جوانوں کو اس طریقے سے خطل کرتے ہیں لیکن سر کچھ کے ڈاکوں کے ہاتھ ہمارے چاہتے ہیں دن دہاڑے بے گناہ بے قصور عمام اور ان کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ان کو تو کوئی ریلیفز نہیں ملتے ان کو تو کوئی گھر نہیں ملتا ان کو کوئی آلاؤنسز نہیں ملتے تو ان کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ اس سا کیوں آپریشن لانچ نہیں کر رہی یا ان کو بھی اعتماد پر کیوں نہیں لیا جا رہا ہے یا ان کی دانتی کیوں نہیں ہو رہی انسانی جانوں کا بدلہ ہو سکتے ہیں ہم اپنے جوان مرواتے رہے ہیں اس طریقے سے اور کہیں کہ اس لیے کہ آپ کو آلاؤنسز مل رہے ہیں اس لیے آپ مر گئے نہیں سر میں نے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آم عمام کو کون آلاؤنسز دے گا آم عمام کا کون آم عمام کے تحافظ کے لیے آپریشنز کب ہوں گے دیکھیں ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے چوکی پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے لیکن ایک انسان جو آم سندگی گزارا ہے جس کو ڈیوٹی سے جس کو چیزوں سے کوئی سروقار نہیں ہے وہ ہی گھر کا واحد کفیل ہے اس کو ہی جان بچانے کے لیے کون سا آپریشن لانچ کیا جائے گا نہیں یہ اس کو اتنے لائٹلی نہ لیں ہمارے لوگ مرے ہیں تو ہمارے سپاہی اگر مرے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں اس کو اتنے لائٹلی نہ لیں وہ بھی پاکستانی ہیں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں بے گناہ لوگ ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر جھگڑا کس بات پہ آپ آتے ہیں مار کے چلے جاتے ہیں ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کس بات پہ آپ نے ان کو مارا ہے اور پھر کیوں آپ وہاں سے مار کے نکل گئے اگر جنگ کرنی ہے تو ایلانیں جنگ کریں اور نہیں کرنی تو پھر امن و امان سے رہیں اچھو ٹھیک ہے رحسن صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اچھا شکیلہ لقوان صاحبہ اس حوالے سے کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ جو فورن پولیسی ایسا پاکستان کی شاید وہ اس طرح سیکٹیب ہمیں نظر نہیں آ رہی یا وہ فیل ہو چکی ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تو اب تمام تر جو ملبا ہے بوجھ ہے وہ تمام تر وزارت دفاع کے اوپر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ انہوں نے ہی چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو ہماری فورن پولیسی کہاں چلے گئی ہے دیکھیں اس طرح بلکل بھی نہیں ہے وزیر اعظم ہے حکومت ہے وہ ہی ساری چیزیں کر رہی ہیں فورن پولیسی کی نظر ہے وہ ہی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی چائنہ سے وہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں سارے منسٹریز کے بھی لوگ تھے اور جو عام لوگ جو تھے جو بزنس مین تھے کمیونٹی وہ اس کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے اور کتنے دن کا چار دن کا مرہیل میں پلان پروگرام تھا جہاں وہ رہے اور انہوں نے پورے چائنہ میں جو ہے وہ ان کے میٹنگز انہوں نے ملاقاتیں اور وزیر صدر سے اور صدرشی سے اور وزنس مین جو کمیونٹی ادھر چائنیز ہیں ان کے ساتھ ہوئے اور اتنے منصوبے سائن ہوئے ہیں تو ہمیں کیوں اس طرح کی باتیں پتن کیوں ہم اس طرح کی افعاؤں پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہمیں خوشی محسوس ہو دیکھیں یہ ہماری اپوزیشن تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے میں بہت ایکسپارٹ ہے وہ کبھی پاکستان کو کسی اچھے ڈریکشن میں جاتا دیکھ ہی نہیں سکتی آپ کو سامنے مارے یاد ہے آپ کے سامنے ابھی تو یہ دیکھیں یہ جب فلارڈا آیا ہوا تھا حالات کس کدر اور بانی جو تھے وہ اس طرح کنٹینر پر جب کچھ دنیا ہمارے اوپر تسرہ امکھانی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اتنا بڑا فلارڈا آیا اور اتنا ہمارا جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے صبح یعنی سندھ و بلوچستان اور پنجاب کا بیسہ ڈوب گئے تھے اور مطلب اس طرح کی حالات تو وہ جو تھے اپنے کنٹینر پر چڑے تھے آپ کو پتا 2014 میں جب ہماری قومت اس وقت بھی عمران ہاں صاحب جو تھے وہ کتنے جو ہے وہ ایک سو چپیس دن کے انہوں نے دھرنا دے دیا تھا جب اس وقت جو چائنیز پریزیڈنٹ وہ پلان کیا انہوں نے کر لیا تھا آنے کا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ لا رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ اس طرح کے کوئی بھی حکوم جب بھی اسی طرح کے پلانیں کر دیتے ہیں شیکلہ صاحبت کی حواظ بہت کماری کائنڈلیز کو ٹھیک کیچے گا تو مطلب یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے یہ ان کو چائنہ جو ہمارا معیشہ سے دوست ملک ہے اور اس کے بارے نہیں اس طرح کے افوائیں پھلانا کہ وہ حالات حراب ہو گئے ہیں پتن کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں بھئی انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ وہ تو حبیشہ جو ہیں وہ ہمارے ایک مطلب ایک لوہ کی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ جو ایک اتنے سٹرونگ ان کے ہمارے ساتھ بانڈ ہے اور ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ وہ ہیں نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ اس طرح کے جو پلاننگ کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں گے جو ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے ریزولوشن کانگریس نے پاس کیا کہ بھئی پاکستان میں الیکشن جائے ہم ہوئی ٹھیک نہیں ہے یہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی زوقت تھا کہ سائفر دکھا دکھا کے بات کرتے تھے کہ جی امریکہ میرے حلاف جو ہے وہ میرے انہوں نے مخالفت کیا اور میری میری حکومت انہوں نے گرائی ہے ٹھیک ہے شکیلہ صاحبہ اس کے اوپر ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے یہاں پر مختصر وقفہ لیتے ہیں ساتھ رہے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائل آکور ہم ڈسکشن اب کریں گے ناظرین ہاؤس آف ریپریزنٹیف نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے وہ ایپسلوٹلی ناؤٹ کہہ رہی ہے اوپوزیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ دے رہی ہے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے جو بھی بیرونی متاحلت ہے اس کے اوپر ہمیشہ ایپسلوٹلی ناؤٹ ہی ہونا چاہیے چاہیے وہ اوپوزیشن ہے چاہیے وہ حکومت ہے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کوئی بھی باہر کا ملک یا باہر کے مداخلت سے وہ حل نہیں ہوگا وہ مسائل جو ہیں وہ یہاں کے عوام جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس کو حل کریں گے نہ کہ باہر کے تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے چاہے وہ اوپوزیشن میں بیٹھی ہے یا حکومت میں بیٹھی ہے وہ اتنی اہل نہیں ہے کہ ملکی جو معاملات ہیں ملکی مسائل ہیں اس کو خود سے حل کر سکے کیونکہ یہی جماعتیں کبھی حکومت میں ہوتی ہیں کبھی اوپوزیشن میں تو یہ اپنی کارکردگی اپنی اس کا بتا رہی ہیں کہ ہم کتنے جو ہیں وہ نہ اہل ہو چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے دوسروں کو دیکھیں گے کہ دوسرے کیا کہنے ہیں امریکہ کو مائی پاپ کہنے والی حکومت جو اس وقت موجود ہے جو ہمیشہ سے امریکہ کو کہتی ہے کہ امریکہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے لیکن اس طرف وہ بھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ امریکی مداحلہ جو ہے اس حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر پائے گی یا نہیں اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا کون اس کے اس سے فائدہ اٹھا سکے گا کس کے حق میں یہ قرارداد جائے گی تاج حیدر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے تاج صاحب آپ سے ملس پر پہلے پوائنٹ لوں گی کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے امریکی ایوان میں اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو اس کو پیش کرنا کیسا آپ کو لگا کہ ایک باہر کا ملک ہے امریکہ ہے وہاں پر اس قرارداد کو پیش کرنا پاکستان کے الیکشن کو ڈیبیٹ کرنا کیونکہ پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کی گئی ایک تو اس کو بتائی گا اور دوسرا یہ کس کی جیت اپوزیشن کی حکومت کی اور وہ سوتے رہے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ اس قسم کی قرارداد آ رہی ہے اور کیا یہ پہلے سے اپنی لابین نہیں کر رہے تھے اور لابین کرنے میں کیا مشکل ہے صرف یہ کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سامنے رکھ دیتے ممبر صاحبان کے اور ان کو بتاتے کہ یہاں تو یہ ہو رہا تھا تو یہ قرارداد نہیں آتی یورپین پارلیمنٹ میں پہلے آ رہی تھی قرارداد ہمارے کراچی کے حالات میں اور مرہوم سینیٹر اقبال حیدر گئے تھے تو ہم نے قرارداد روک دی تھی مختلف جو گروپس تھے ان سے ہم نے میٹنگز کی اپنے ڈوزیر لے کے گئے سارے افیکٹس ہوں نے بتایا اور وہ قرارداد جتی وہ روک دی گئے یہاں مطلب ریپبلکن پارٹی بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی بھی سب کے سب قرارداد پر ووٹ دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہے یہ ہے یہ ایک کام ہو رہا ہے سر یہ ایک عوام کو سمجھائیے گا کہ یہ قرارداد جو ہے وہ کیوں پیش کی گئی ہے اس کا پرپس کیا تھا اور واقعی جس طرح سے کہا گیا کہ لابنگ فرم جو ہے وہاں پہ ہائر کی گئی ہے اس کے بعد ایسا ہوا اچھا بیٹی مت سنو جیسے تم چاہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلی اس کو روکنا چاہیے تھا جس طرح یہ قرارداد آ رہی تھی اس سے پہلے آپ کو کارروائی کرنی تھی آپ کارروائی نہیں کر رہے قرارداد پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ جذباتی بیانات دیتے ہیں یہ ڈپلومیسی تو نہیں ہوتی نا ٹھیک ہے اچھا مجھے سنو یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں جو ملک آپ کو کرز دیتا ہے اس کی قرارداد کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ رد ہوگی یا اس کے اوپر خاموشی اپنا لی جائے گی یا اس قرارداد کا کوئی متن نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کوئی معنی خیز نہیں ہے یہ بس ویسی ویسٹیج ہے نہیں دیکھئے آپ کو اپنی ایمیج بنانی ہوتی ہے دنیا بھر میں اور ملکوں سے تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں اور ایک صحیح موقف جو ہے اس کو سامنے لانا ہوتا ہے تو اگر ایک غلط موقف سامنے آتا ہے اور کچھ ملک ہمارے خلاف قرارداد پاس کرتے ہیں تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے تو ہمیں پہلے سے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں اس قسم کے کوئی چیز نہ ہو ٹھیک ہے پہلے سے پہلے سے کرنا چاہیے لیکن اب ہو گئی ہیں تو اب کیسے اس سے حکومت نمٹے گی کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس بس ایک بیان جو چلا گیا ہے فورن آفیس کا میرے خیال کہ وہ کافی ہے لیکن بیان کے بات نہیں بنیدی آپ کو جو مختلف گروپس ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے یا رپبلیکن پارٹی کے تو ہمارے جو سفارتی نمائندے ہیں ان کو ان سے گفتگو کرنی چاہیے ان کے سامنے لانا چاہیے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی کا وائٹ پیپر پڑا ہوا ہے دوہزار اکٹارہ کے الیکشن پہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے وہ لے جا کے سامنے رکھیں کہ جی دوہزار اکٹارہ میں اب تو فارم پورٹی سیون تک بات پہنچی ہے دوہزار اکٹارہ میں تو فارم پورٹی فائیو بھی نہیں تھا تو ہو جائے کے بتائیں اس کو اپنے لابینگ کرنی ہوتی ہے اپنے موقع کو وضاحت کے ساتھ اور سراحت کے ساتھ سامنے رکھنا ہوتا ہے تو آپ کوئی لگتا ہے کہ اس مداحلت کا توڑ کیا نکلے گا سر بی بی کوئی جنگ نہیں لڑے ہم ہم تعلقات بہتر بنا رہے ہیں اور تعلقات بہتر صرف اسی صورت میں بنتے ہیں کہ ہم اپنے صحیح موقع کو وضاحت اور سراحت کے ساتھ دوسروں کے سامنے رکھیں اور ان کو قائل کریں یہ کوئی فارن پالیسی کے اندر جنگ نہیں ہوتی یہ اپنے ڈپلومیسی ہوتی ہے اور ڈپلومیسی کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے اگر ایک قراردات پاس ہو گئی ہے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں اس کو دور کرنا اور پھر اس ملک سے تعلقات بہتر بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے شکیلہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں جسے ایسے تاج صاحب نے کہا کہ یہ فیلئر ہے فارن پالیسی کا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی اقتماد کیوں نہیں اٹھائے اس کے اوپر نظر سانی کیوں نہیں کی جب یہ ریزولیشن پاس ہو رہا تھا اس سے پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا کہ کیا ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے اس کی وضاحت کیوں نہیں دی گئی دیکھیں ہمیشہ سے دیکھیں جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان آتا تو انہوں نے ہمیشہ کوئی بھی بات ہوتی ہے انڈیا کے حوالے سے ہو یا کچھ دوسرے حوالے سے ہو تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر ملک انڈیپنڈنٹ ہے ان کے اندرونی معاملات ہیں اب جب الیکشن کی بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں ہم ان کے اندرونی معاملات میں کوئی انٹرفیرنس نہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ظاہر ہے جو پیسے کا اثر ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے پیسے یہ لمبی ایک داستان ہے آپ کو پتہ ہی ہے بانی پی ٹی کی طرح سے انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ اپنے وہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے وہ ایک پیسہ دے کے وہ ظاہر ہے بھی اس کی افسرات تو آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیسے افسرات آتے ہیں مطلب آپ کو لیکھتا ہے کہ وہ بندے جو چھوڑے تھے انہوں نے ریزولیشن پاس کروا لیا دیکھیں وزیر خارجہ نے ڈانلڈ رو جو ہے جو ان کے امبیسٹر ہے ان سے ملاقات کی ہے باتچیت ہوئی ہے اور ان سے یہ ساری بیان بندہ ان کی باگ ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ بلکل یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بس ایک ریزولیشن آیا ہے باقی کیا ہے باقی وہی ابھی تائی صاحب نے یہ کہا 2018 میں جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا تھے تو ہم بھی اس طرح ان کے بارے میں ایک ریزولیشن دے دیتے تو یہ تو ملک کی بدنام نہیں ہے دیکھیں انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا نہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے وجہ سے وہ یہ تو امریکی ایوان نمائندگان نے ریزولیشن پاس کیا کوئی پاکستانی یا اپوزیشن جماعت نے تو نہیں کیا دیکھیں میری بات ایوان نمائندگان کے پیچھے کون ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے انہوں نے امران حال صاحب جو لو ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے اور ایسے سے وہاں کیسز وہ ایسے لوگ ہیں اس میں شامل جو بڑے بڑے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف انہوں نے کیس بنائے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں وہ ہمارے امران کی یہ آپ کو پتا ہے کہ امران صاحب جو ہے وہ ایسے سے کام کرتے ہیں جس سے میں کہتی ہوں کہ انسان کے خوش افضل اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی آپ ایک ملک ہیں ایک ملک آپ اندر رہ کے سیاست کریں جو مرضی کر رہے ہیں آپ لیکن اس حد تک نہ جائیں اور اس حد تک نہ گریں کہ آپ اپنے ملک کے حلاف جائے کہ دوسرے ملک سے آپ ریزونیشن پاس کروا رہے ہیں دیکھیں ذرا اس بات رائے حسن صاحب سے اس کا جواب لینے کے کوشش کروں گی میرے حسن صاحب آپ بتائیے گا کہ امریکی قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی ہے اس کو پاس کیا گیا ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو امریکی مداخلت کیوں نہیں سمجھ رہی دیکھیں یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اس حملی سے کروا گئی آپ انہوں نے قرارداد پاس کروا لیے یہ ساری کی ساری نورہ کشتی ہے ایک سائیڈ پہ کس سے پاس کروای ہے کس سے پاس کروای ہے یہ قرارداد یہ ساری کی ساری ان کی ملی بھگر سے سارا کام ہو رہا ہے اچھا اور بلینٹ گیم یہ کھیل رہے ہیں یہ سارا سارا ملپا پی ٹی آئی پہ ڈالیں کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سر پی ٹی آئی والے تو بڑے سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکی ایوان نمائندگان نے بڑی قرارداد پاس کی ہے الیکشن پری اینڈ پیر نہیں ہوئے انہوں نے سارا وہ ڈیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ تو امریکن وہ نمائندگان کی طرف سے قرارداد پاس ہوئی ہے یہ تو پوری دنیا کو پورے ورلڈ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ فارم 47 اور جو انہوں نے رولا ڈالا ہے الیکشن کے اندر سب ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ رگ الیکشن ہوئے ہیں اور انہوں نے رگ الیکشن کروائے ہیں اب اب یہ اس جو یہ ہماری جو نوجوان نسل جو کھڑی ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا اب ان کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا تو یہ رگ الیکشن کروائے تو یہ سارا معاملہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس چیز کو روک سکیں گے نہ ان کے پاس کوئی اس چیز کا جواب ہے سر بجا فرمایا نہیں روکی جا سکتی کیونکہ سوشل میڈیا کو یا انٹرنیشنل میڈیا کو آپ نہیں روک سکتے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کے درونی معاملات ہیں اس کو مل بیٹھ کر آپس میں حل کرنا چاہیے کوئی بھی ویرونی طاقت اس کو حل نہیں کر سکتی ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے یہی سٹانز رہا ہے آج پی ٹی آئی کی اس سپورٹ میں ہے کہ جو امریکی قرارداد نے قرارداد پیش ہوئی ہے پاس ہوئی ہے اس کے حق میں کیوں ہے پیتے آئے دیکھیں یہ تو اب حق میں دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ اب یہ امریکنز نے جو وہاں پہ ایک قرارداد پاس کی ہے تو اس کے یہ مخالف جا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح کی دیکھیں یہ ان کے دیفنس منسٹر صاحب نے جو آج فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے جس طرح کی دھمکی لگائی ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ بنتی ہے ان کو چاہیے تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو یہ ان سے بات چیز کریں جب یہ انڈیا سے بات چیز کر سکتے ہیں باقی ممالک سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمسایہ ملک ہے ہمارا ان کو چاہیے کہ ان سے بھی بات کریں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ملک کے اندر گھس کے آپ کو ماریں گے یہ تو انڈیا والی بات ہوگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھس کے ماریں گے تو اس طرح کی چیزوں سے یہ تناب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس طرح حالات خراب ہوگئے ہماری تقریباً آلموس بہت زیادہ بڑھر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے ہمارے ان سے بہت کلیم تلقید رہے ہیں اگر اس سے شکر سر ہم نے ڈسکس کر لیا اب ہم امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنشپ پہ آتے ہیں چونکہ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشنشپ ایسا ہے کہ اس حوالے سے کافی حکومت جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس مسئلے کے بعد اس ریزولوشن کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مختلف ہوں گے کوئی چینج ہوں گے اس میں کیا چینجز آئیں گے کیسے تعلقات رہیں گے ساری کی ساری نورہ پوچھتی ہے جن ساہمان نے یہ قرآن پوچھتی ہے یہ ان کے لیول کی بات ہی نہیں ہے یہ جہاں سے آئی ہے سب سمجھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری نورہ کشتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے اور میں نہیں سمجھتا یہ اصل میں جو آج دیفنس منسل صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن بی ٹیم کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں کھی رہے ہیں دیکھیں امریکنز اب وہاں سے نکل گئے ہیں تو ان کو ایک چیز کوئی ایسی چیز چاہیے جو وہاں پہ اس طرح کے معاملات کریں تو ان کو چاہیے کہ چیزیں آئیڈ کریں ہم ماضی میں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں ہماری اکنامیکس ہمارے لوگ جو پجترسی ہر لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تو اس طرح کی چیزوں سے ہم چاہیے دیکھیں کہ نہ کریں یہ اچھا نہیں ہے اور اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئیں اور قانون اور ساری چیزیں جو ہیں یہ آئیں واپس آئیں آئیں اپنے درمین میں رہ کے ہر درہا جو وہ کام کرے گا اسیسر میں آپ سے ایک اور چیز جانا چاہوں گی کہ ہر معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت انکاری ہے چاہے وہ بجٹ ہو جائے چاہے وہ قرارداد ہو جائے چاہے وہ آپریشن ہو جائے کسی بھی چیز کے اوپر اس وقت آپوزیشن جو ہے وہ سنجیدہ نہیں نظر آ رہی ہم شکیلہ صاحبہ آپ سے اس پر پوائنٹ لیں گے اب کیا حکومت کے پاس آپشن ہے جب جو اوپوزیشن ہے وہ کسی بھی معاملے پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی جب اوپوزیشن سنجیدہ نہیں ہوگی ان کی بغیر اجازت کے بغیر شمولیت کے بغیر سنجیدگی سے حکومت کیسے اقدامات اٹھائے گی اور کیا کر پائے گی دیکھیں آپ مجھے پوچھ رہی ہیں نا جی جی شکیلہ صاحبہ دیکھیں ابھی دیکھیں پرائم میسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کیا ہے کہ پاکستان کی ترکی روشالی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں عمران ہان صاحب بیٹھیں ہم بیٹھ کے بات کریں ہمارے ساتھ چلیں لیکن آگے سے جواب آتا ہے ہم نے تو بیٹھنا ہی نہیں آپ کے ساتھ ہم نے تو ان کے ساتھ بیٹھنا جن کے پاس طاقت ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس تو کچھ ہے یہ نہیں یہ تو فلانے ہیں جمکانے ہیں اب کیا کریں دیکھیں ان کے اندر ڈویین خود اتنی آ چکی ہے پارٹی کے اندر آپ دیکھیں ڈویین ٹوٹے ٹوٹے ہو چکی ہے یہ ان کی جو پارٹی آپ دیکھیں اور آپ اپوزیشن میں دیکھیں آٹھ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک حصہ ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی جنابی ہے تو انکال نہیں سکرے تو یہ ہے اور وہ ہے اور اس طرح کی یہ یہ ایک مطلب اندر میں انتنا انتشار ہے اور اس کے انتشار کے چکر میں آپ دیکھیں یہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے کہ ریزولیشن یہ کبھی کبھی تاریخ میں اس طرح کی باتیں ہوئیں ایک ملک کے لیے آپ ملک کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے ممالک کو ہمیشہ سے انہوں نے عمرانہ صاحب نے ان کو بلایا کہ آپ آئیں اور آئیں تو یہ کریں اور آئیں اس ملک کے لیے کا حکومت ایک ملک ایک ریاست کے حلاف یہ اس طرح کی آپ کام کریں کسی حکومت کے حلاف نہیں ریاست کے حلاف کریں تو ان کے پاس انہوں نے اسی طرح ہی چلنا ہے اسی طرح میں ہی چلنا ہے اسی طرح ہی انہوں نے کرتے رہنا انہوں نے اس سے کچھ اور فضول حرکت کر سکتے ہیں لیکن اس سے کام نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ وہ بیٹھنے والے ہیں نہ وہ بات کرنے والے ہیں ڈائلگ نہیں کرنے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساری پوزیشنیں سنبھالی ہوئی ہیں ایس بھی ہیں ایم این ایبیز ہیں سینیٹرز بھی بنے ہوئے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں تماشا بھی لگا ہوا ہے بس یہ بس اسی طرح انہوں نے حکومت کے ساتھ اسی طرح کرنا لیکن حکومت اپنا کام کر رہی ہے انہوں نے اس مور کو چلانا ہے بہتری کی طرح لے کے جا رہے ہیں بجٹ پاس ہو گیا ہے سب چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرح جب پنجاب دیکھو کتنا ہوں اس کو کس آلہ تارین سطح کے اوپر ابھی صرف تین مہینے ہوئے ہیں ہنڈرڈ ڈیز تھوڑے سے اوپر گئے ہیں تو ملک بہتری کی طرح ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے ملک بہتری کی طرح جا رہا ہے لیکن بجٹ نے عوام کا برکس نکال دیا ابھی جو ریسنٹلی بلز آئے ہیں شاید جو لوگ اس وقت متوسط طبقہ ہے جو وائٹ کالر ہیں ان کی تو اس وقت حالات اتنے حراب ہو چکے ہیں کہ وہ بل ادا نہیں کر پارے اور میٹرز کاٹے جا رہے ہیں اس کی ساتھ ساتھ اور بھی مہنگائی کی شرح میں بڑا اضافہ ہوا ہے بجٹ نے عوام کی کمر توڑ دی ہے رائے حسن صاحب چاہتے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو آپ لوگ کی پارٹی ہے وہ ہر چیز دینا رہا ہے نہ خوش ہیں کیا وجوہات ہے نہ بجٹ کو اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں نہ کسی قرارداد کے اوپر خوش ہونے ہیں نہ آپریشن کے منظوری دے رہے ہیں کیوں وہ ہر چیز کے اوپر واک آؤٹ نہیں ہم واک آؤٹ میڈم نہیں کر رہے ہیں ہم تو کھڑے ہو کے ہم نے ان ساری کیوں کو فیس کیا ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ اس طرح آپ نہ کریں ہم تو ہر ایک ایشو پر کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے واک آؤٹ نہیں کیا ہم علامتی واک آؤٹ اگر کرتے بھی ہیں تو یہ ایک روایت رہی ہیں جمہوری روایت رہی ہیں کہ اگر کوئی واک آؤٹ کرتا بھی ہے تو اس کو واپس لائے جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بس آپ گئے ہیں تو آپ جائیں یہ تو یہ بھی نہیں کرتے یہ تو ساری اخلاقیات ہی بھول گئے ہیں ان کو تو روایات ہی بھول گئی ہیں لیکن سر اوپوزیشن کا جو رویہ ہوتا ہے ہر اسمبلی کے اندر وہ بھی ہمارے سامنے ہیں جس طرح سے گالم گلوش دوت اقرار ہوتا ہے جو اسمبلی کا حال ہوتا ہے وہ بھی پھر اس میں کیا بات سنی جائے اور کیا ایک دوسرے کی تجاویز کو سامنے رکھا جائے یہ گالی گلوش والی ہم نہیں کر رہے بسیکلی ہم ان کو ان کی وہ کارکردگی ان کے سامنے رکھتے ہیں جو پچھلے پچاس سالوں میں انہوں نے ملکہ جو پشر کیا اور اب جو یہ بجڈ دے رہے ہیں اور یہ پچھلے اٹھارہ مہینے میں جو انہوں نے ان لوگوں کا حاصل کیا ہے اور اب جو بجلی کے بلد یوٹیلٹیز بلد آرہے ہیں آپ جو مہنگائی کا عالم ہے تو عوام تو بلکل آپ کہلیں کہ سروائیول کی جنگ ہے اب تو وہ کہتے ہیں کہ آخری دموں پر ساری چیزیں تو ان کو گوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں اگر ان کے پاس کسی طریقے بلکل بجا فرمایا آپ نے کہ عوام آخری حد پر آ چکے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین آج کی پروگرام ڈائی لاؤگ سے دیجئے اچاست علنے کے بعد موسیقی موسیقی